بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آئی ایم مائلر سول ایزیور سائنس تیچر فرم سپیرٹ سکول چیچاوٹنی آئی ہوپ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور سٹڈی بھی سٹارٹ کی ہوئی ہوگی آپ لوگوں نے پڑھائی کر رہے ہوں گے آج ہمارا سائنس کا فرسٹ لیکچر ہے لیٹس سٹارٹ اٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارا فرسٹ لیکچر جو ہے اس میں فرسٹ چیپٹر کون سا ہے ہمارا فرسٹ چیپٹر ہے دا گرین ورڈ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پکچر میں آپ کو گرین ورڈ دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اس پکچر میں بہت سارے پلانٹس ہیں بہت سارے پودے ہیں جو بہت پیارے رگ رہے ہیں ایک باغ کی طرح یہ نظر آ رہا ہے اس کو بولتے ہیں دا گرین ورڈ یعنی ایک سبز دنیا ٹھیک ہے یہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے اس میں ہم پودوں کے بارے میں پڑھیں گے تو نیکسٹ پیج نکالتے ہیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر ایٹ سے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے what are plants what کیا are ہیں پلانٹس پودے پودے کیا ہیں ٹھیک ہے پودوں کے بارے میں ہم اس چیکٹر میں پڑھیں گے پلانٹس آر لیونگ تھنگز اور دیکھے جا سکتی ہیں ان یور آپ لوگوں کی سراؤنڈنگز اردگر اردگر آپ لوگوں نے بہت سارے اپنے پودے دیکھے ہوں گے شاید آپ لوگ کے گھر میں بھی پودے لگے ہوئے ہوں اور آپ لوگ اپنے سکول میں بھی پودے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جو ہیں وہ جاندار چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان پودوں کو بھی پانی اور ہوا کی اور گرمی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے بڑھنے کے لیے نشنما پانے کے لیے اس کے بعد ہے پلانٹس آر دا ہائیویٹیٹس آف مینی آنیملز پودے ہیں جو ہے وہ بہت سارے آنیملز کے رہنے کی جگہ بھی ہیں ٹھیک ہے رہائشگاہ بھی ہیں آہیویٹیٹس ایس اپلیس ویر لونگ ٹھنگز لائیف یہ ایک ایسی جگہ ہے پلیس جگہ ہے ویر لیونگ ٹھنگز جہاں پر جاندار چیزیں لائیف رہ سکتی ہیں ٹھیک ہے ایٹ پروائیٹس یہ مہیا کرتے ہیں دم وید فوڈ ایند دا شیلٹر یعنی کہ یہ جو ہے یہ لیونگ ٹھنگز کو جاندار جاندروں کو خوراک بھی دھن دیتے ہیں اند شیلٹر یعنی کہ رہنے کی جگہ بھی دیتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ انہوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے درختوں کے اوپر آم آ جو ہے توتے رہتے ہیں پیرٹ رہتے ہیں سپیروز رہتی ہیں تو وہاں پر انہیں فوڈ بھی ملتا ہے اور رہنے کی جگہ بھی ملتی ہے انہوں نے چھوٹے چھوٹے اپنے گھونسلے بنائے ہوتے ہیں وار رہنے کے لیے ٹھیک ہے تو جو ٹریز ہیں وہ جاندار چیزوں کے رہنے کی جگہ بھی ہیں اور وہ ان کو خوراک بھی مہیا کرتی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جہاں پر جاندار چیزیں رہ سکتی ہیں زندہ رہ سکتی ہیں سرکل دا اینیملز ہو آنڈی لائیو آن ٹریز یہاں پر کونسی ایسی مطلب اینیملز ایسا ہے جو مطلب درختوں کے اوپر رہ سکتا ہے تو وہاں یہاں پر انہوں نے پیرٹ بنایا ہوا ہے آبیسلی ہاتھی نہیں رہ سکتا گریلا بھی نہیں رہ سکتا تو پیرٹ جو ہے وہ چھوٹا سا انیملز ہے اور یہ اکثر درختوں پر انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوتے ہیں رہنے کے لیے اس کے بعد ہے کتنی ڈیفرنٹ اقسام آپ لوگوں نے پودوں کی دیکھی ہوں گی پودوں کی بیشمار اقسام ہیں اس کے بعد ہے ٹریز ٹریز آر بیگ پلانٹ یہ جو ٹریز ہوتے ہیں درخت ایک بگر یعنی بڑا پودا ہوتا ہے ٹھیک ہے دے آر ٹال یہ لمبی ہوتے ہیں ان کی لمبی شاخیہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے نیم کا ٹری ہمیں دکھایا ہے مینگو کا ٹری دکھایا ہے لیمن اور گل مہر ٹری ٹھیک ہے یہ ٹریز آپ لوگوں نے گھروں میں بھی دیکھی ہوں گے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے سٹرونگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ پودے جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی شاخیہ بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور نرم و ملائم ہوتی ہیں اس کے بعد ہے ہرپس ہرپس لائک بازل اور مینٹ ہرپس جو ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لائک بازل یایسے کہ پودینہ اور تلسی کی جو پودے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بڑے نہیں ہوتے بہت زیادہ پھیلتے نہیں ہیں ان کو پودوں میں یعنی کہ گملوں میں بھی ہم وہ گا سکتے ہیں ڈے آر یوز یہ استعمال ہوتے ہیں آز میڈیسنز اور دوائیوں کی طور پر بھی استعمال کیے جاتے ہیں ڈے آر آلسو یوز ڈو میک فوڈ ٹیسٹی یہ مطلب ہماری خوراک کھانے پینے کی چیزوں کو مزیدار بنانے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ ہم بہت بار پودینی کی چکنی کو استعمال کرتے ہیں کھانے کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد ہے شربز اور بوشیز شربز اور بوشیز لائک روز شربز اور بوشیز ہوتی ہیں جھاڑیاں چھوٹی چھوٹی پودوں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں آپ لوگوں نے دیکھوں گے گلاب کے پودوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی شاخب ہوتی ہیں اور کانٹے دار ہوتی ہیں جھاڑیاں ٹائپ وہ لگری ہوتی ہیں اسی طرح سے یہ نام بہت لمبی ہوتی ہیں ٹریز کے طرح یہ چھوٹے سے ہوتے ہیں گملوں میں ہی ان کو اگایا جاتا ہے دے آر وڈی پلانٹس یہ لکڑی والی پودے ہوتے ہیں ان کے نیچے لکڑی کی طرح ان کی شاخیں جو ہوتی ہیں وہ نیچے سے بنی ہوتی ہیں پلانٹس بید شارٹ سٹیمز چھوٹے تنوں کے ساتھ سٹیمز تنے انتونی برانچیز یعنی کہ کانٹے دار ان کی شاخیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھینلے والی بیل یہ ایسی بیل ہوتی ہے جو بہت زیادہ جگہ کھیرتی ہے جب ہم ان کو اگاتے ہیں پھینلے والی بیل آپ لوگوں نے کھایا بھی ہوگا واتر ملن کہتے ہیں تربوزے کو ٹھیک ہے آر ویک پلانٹس یہ کمزور پودے ہوتے ہیں دے کین نوٹ گرو وہ نہیں بھڑ سکتے ہیں سٹریٹ بلکل سی تھے ویڈ سپورٹ سہا ویڈاوٹ سپورٹ یعنی کہ سہارے کے بغیر یہ لوگ نہیں بھڑ سکتے ہیں کیونکہ جو تربوز کا پھال ہوتا ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے ٹھیک ہے اس جیے سٹریٹ نہیں بھڑ سکتا ہے تو ویڈاوٹ سپورٹ ٹھیک ہے اور باب یوڈ سپورٹ سپولٹ ترجم کے بعد ابیت شرٹ سیتے ہیں جو چٹ بڑنے کے لیے سنٹ بڑنے کے لیے بھڑ تر اسا ترجم ترجم اور لوہی کی بار بنائی ہوتی ہے نا اس کے ساتھ بھی ہم بیل کو اگا سکتے ہیں تو وہ بیل پھر اس کے سارے کے ساتھ اوپر بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ کمزور ہوتی ہیں ویک ہوتی ہیں اس لئے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے آگے سٹویٹ بڑھنے کے لیے ٹھیک ہے and the next pages یہاں پر آپ کو انہوں نے trees دی ہوئے ہیں ٹھیک ہے match کرنے ہیں آپ نے کون سا tree ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ تھوڑا سا بڑھا کر دیتی ہیں یہ دیکھیں اس trees کے اوپر لیمون لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو پیدھی یہ lemon کا tree ہوگا اس کو آپ نے یہاں lemon کے ساتھ match کرنا ہے اور اس کے بعد یہ نیم کا tree ہے نیم کا tree آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا obviously بہت سارے گھروں میں لگا ہوتا ہے نیم کے tree کو آپ نے نیم کی tree کے ساتھ match کرنا ہے اور یہ last one is mango tree اس کو آپ نے mango کے ساتھ match کرنا ہے اس کے بعد ہے what are the different parts of plant یعنی کہ پودے کے کون کون سے مختلف حصے ہوتے ہیں آج ہم ان کے حصوں کے بارے میں اس option میں ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے پوائنٹ میں plants are made up of different parts ٹھیک ہے plants یعنی کہ پودے جو ہیں وہ different parts کے ساتھ مل کر بنتے ہیں without parts ایک پودا تو نہیں بن سکتا ٹھیک ہے ہر چیز کا ایک بہت سارے parts ہوتے ہیں جیسے کہ ہم انسان ہیں ہمارے بہت سارے parts ہیں اس طرح ہے کہ پودے کے بھی بہت سارے parts ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے آپ کو میں parts دکھاتی ہوں سب سے نیچے ہوتی ہے زمین کے اندر اس کی roots ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کی بنیاد ہوتی ہے پودے کے بھننے کی ٹھیک ہے اس کے بعد stem یعنی کہ یہ تنہ تنہ جو ہے یہ ایک پودے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے پھروں پانی پتوں اور خوراک بنانے میں کام آتا ہے پانی خوراک تک جاتا ہے یہ leaf ہے یعنی کہ پتیاں ہیں یہ fruit part ہے پلانٹ کا یہاں پر fruit لگتا ہے اور یہاں پر ہر پودے کے اوپر چھوٹے چھوٹے flowers لگے ہوتے ہیں تو یہ flowers ہیں میں بھی مطلب بہت سارے flowers جو ہوتے ہیں وہ بیج بن جاتے ہیں تو ان کے پھروں ہمیں بیج بھی ملتے ہیں plants have roots plants have roots یعنی کہ پلانٹ کی جڑے ہوتی ہیں and a stem اور ایک تنہ ہوتا ہے and leaves اور پتیاں ہوتی ہیں پنکھڑیاں many plants have flowers بہت سارے پلانٹ کے اوپر flowers ہوتے ہیں and fruits too اور بہت سارے پودے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ پھل لگتے ہیں جیسے کہ سیب اور grapes وغیرہ اس طرح کی چیزیں چھوٹے پودوں کے اوپر بھی لگتی ہیں اس کے بعد ہے what are the function of the parts of a plant یعنی کہ جو parts ہوتے ہیں ان کا افعال کیا ہوتا ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے پودے کے ساتھ وہ کون سا کام کرتے ہیں roots roots جو ہیں جڑیں سب سے پہلے ہم roots کے پاڑے میں پڑیں گے کیونکہ پہلے جڑیں اندر بنتی ہیں تو پھر پودا باہی نکلتا ہے روٹس the roots of a plants usually عام طور پر کرو بھڑتی ہیں under the ground زمین کے اندر زمین کے اندر ہوتی ہیں they hold وہ پکڑے رکھتی ہیں the plant پودے کو in the soil مٹی کے اندر سے they also take in water وہ بھی پانی حاصل کرتی ہیں ٹھیک ہے from the soil مٹی سے for the plant پودے کے لیے پودے کو بھڑنے کے لیے جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو پانی اندر چلا جاتا ہے جڑوں کے پاس چلا جاتا ہے پھر وہ اس سے پودا جو ہے وہ بھڑنا سٹارٹ کرتا ہے جڑیں بھڑنا سٹارٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے this young plant has strong roots یہ جو چھوٹا سا پودا ہے اس کی strong roots دیکھیں پھیلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم آج کی اپنی اتنی ہی ریڈنگ ختم کرتے ہیں یہ ریڈنگ آپ نے اچھے سے پڑھنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اس کی ریڈنگ جو ہے وہ بار 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 ریپیٹ کرنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اچھا سا پودا جو ہے اس کو لگانا ہے گھر میں لگائیں یا گھر سے باہر لگائیں تو آپ نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ بنا نہیں ہے بنا کے واتساپ پہ سٹینڈ کر دینی ہے جو کی نمبر آپ لوگ کو پروائیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم چیک کریں گے کہ آپ نے پودوں کے بارے میں کیسے پڑا اور پھر پودوں میں آپ نے کتنا اپنا انٹرسٹ تو ہے وہ شو کیا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ